امان ورحیم میں آپ سب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور آپ سب کو بہت بہت عید مبارک اور آپ کی وساست سے اہلِ حلقہ کو اہلِ فیصلہ باد کو پنجاب اور پاکستان تمام مسلمان جو جہاں جہاں پہ بھی عید کی خوشی منا رہے ہیں سب کو میری طرف سے دلی مبارک بات اور ہم سب دعا گو ہیں کہ اس مبارک مہینے اور اس مبارک دن کے حوالے سے اللہ تعالی ہمارے ہماری مشکلات کو آسان کرے اللہ تعالی اس ملک پہ اس قوم پہ اپنا رحم و کرم کرے اور جن حالات سے اس وقت پاکستان گزر رہا ہے جس میں معاشی مشکلات ہیں جس میں سیاسی مشکلات ہیں اور جس میں ایک ایسا فتنہ اور ایسا اختلاف جس کے لیے دو ہزار چودہ سے کوشش کی جا رہی تھی اور ایک فرد وحد جس کا رام عمران خان نیازی ہے وہ اس وقت سے یہ کوشش کر رہا تھا کہ اس قوم کو تقسیم کیا جائے اس قوم میں نفرت کے بیج بوئے جائیں ہر فرد کو دوسرے فرد کی عزت کرنے کی بجائے انسٹ کرنے پر اکسایا جائے اور اس مقصد کے لیے اس نے بڑی جدوجہت کی ہے پچھلے ناؤ دس سال اور اس کے نتیجے میں اب صورتحال اس وقت یہ ہے کہ اس کی چار سالہ پولیسیوں کی وجہ سے ملک جو ہے وہ معاشی بہران کا شکار ہے اور یہ معاشی بہران جو ہے یہ اس وقت جان لیوہ ثابت ہو رہا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جو معایدہ کیا اس معایدے کو پورا کرتے کرتے یہاں تک پہنچے ہیں کہ عام آدمی کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے لیکن ابھی بھی آئی ایم ایف کا معایدہ جو ہے وہ پورا نہیں ہو پا رہا ابھی تک بھی آئی ایم ایف جو ہے اس کی شرائط جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی جو کہ بڑی بدقسمتی ہے ورنہ اگر یہ آئی ایم ایف کا معاملہ نہ ہوتا تو نہ تو گیس کے بل بڑھتے نہ بجلی کی قیمتیں بڑھتی اور نہ ہی جو ہے وہ پٹرول کو جو ہے وہ بڑھانا پڑتا جو کہ ساری مشکلات کا باعث بنتے ہوئے یہ یہ چیزیں جو ہیں انہوں نے مہنگائی میں بے پناہ اضافہ کیا ہے اور دوسری طرف سیاسی طور پہ اختلاف جو ہے وہ بھی جو ہے وہ اس وقت حالت یہ ہے کہ پچھلے ایک سال میں اس نے کوئی نہ کوئی یعنی عمرانی فتنہ جو ہے وہ ہر معاملے میں کبھی لانگ مارچ ہے کبھی جو ہے وہ شارٹ مارچ ہے کبھی جو ہے وہ کیپٹل اسلام آباد کا گراہو ہے کبھی انسانوں کا سمندر جو ہے وہ لے کے آرہا ہے کبھی اسمبلیاں توڑ رہا ہے اسمبلیاں توڑنے کے بعد پھر الیکشن کا مطالبہ ہے اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ملک کو بنیادی طور پہ سیاسی طور پہ جو ہے انتہائی جو ہے وہ نقصان کا باعث بن رہی ہیں اور اس میں ہمارا یہ موقف بڑا واضح ہے ہمارا موقف بڑا واضح ہے کہ آئین کے مطابق الیکشن جو ہے وہ ایک ہی دن ہونے چاہیے اور تمام اسمبلیوں کے الیکشن جو ہے وہ اکٹھے ہونے چاہیے اور کیر ٹیکر سیٹ اپ میں ہونے چاہیے اگر پنجاب